بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کے آداب نمبر ایک ہر مسلمان کو سلام کرنا خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو نمبر دو سلام میں پہل کرنا نمبر تین مجلس میں آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت سلام کرنا نمبر چار بچوں کو سلام کرنا نمبر پانچ چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا نمبر چھے سوار کا چلنے والے کو سلام کرنا نمبر سات چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام کرنا نمبر آٹھ اگر لوگ سو رہے ہو تو آہستہ آواز میں سلام کرنا نمبر نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پورا سلام کرنا نمبر دس جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ نمبر گیارہ کوئی سلام بھیجے تو اس کا جواب اس طرح دینا عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ نمبر بارہ کسی مسلمان بھائی سے ملقات ہو تو سلام کے بعد مسافحہ کرنا یہ سلام کے آداب ہیں بارہ آداب سلام ہر مسلمان کو کرنا ہے آپ اسے پہچانتے ہو یا نا پہچانتے ہو سلام ہر کسی ہر مسلمان کو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمُ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ تو ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے اور سلام میں پہل کرنا ہے سلام کے آداب میں ہے اگر کسی مجلس میں آ رہے ہو یا مجلس سے جا رہے ہو تو اس وقت سلام کرنا بچوں کو سلام کرنا تاکہ بچے جو ہے سیکھیں گے سلام کرنا سیکھیں گے اس وجہ سے بچوں کو سلام کرنا ہے چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا یہ سلام کے آداب ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کریں سوار سوار کا چلنے والے کو سلام کریں سوار اگر کوئی سواری پہ ہے تو اسے چاہیے کہ جو چل رہے ہو پیدل جا رہے ہو اس کو سلام کرے اسی طریقے سے چھوٹی جماعت ہے تو اسے بڑی جماعت والوں کو سلام کرنا چاہیے کوئی چھوٹی جماعت ہے اور اس کے مقابلے لوگ کوئی بڑی جماعت ہے تو چھوٹی جماعت والے کو پحل کرنا چاہیے سلام کرنے میں بڑی جماعت کو اگر لوگ سو رہے ہوں تو آہستہ آواز میں سلام کرنا چاہیے اور سلام پورا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پورا سلام ہے السلام علیکم کہنے سے بھی سلام عدا ہو جائے گا لیکن پورا سلام کرنا یہ سلام کے عداب ہے سلام کا جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہنا کوئی سلام بھیجے تو اس کا جواب دینا ہے اس طریقے سے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کوئی جب سلام بھیجے تو اس سلام کا جواب اس طریقے سے دینا ہے جب کسی مسلمان بھائی سے ملقات ہو تو سلام کے بعد مسافحہ بھی کرنا چاہیے یہ سلام کے آداب ہیں مسافحہ کے آداب نمبر ایک پہلے سلام کرنا پھر مسافحہ کرنا نمبر دو مسافحہ کرنے میں پہل کرنا نمبر تین مسافحہ کے وقت اللہ کی تعریف کرنا یعنی الحمدللہ کہنا نمبر چار مسافحہ کرتے وقت مغفرت کی دعا کرنا یعنی اغفر اللہ لنا و لکم کہنا نمبر پانچ کسی کو رخصت کرتے وقت مسافحہ کرنا نمبر چھے ہاتھ چھوڑنے میں خود پہل نہ کرنا یہ مسافحہ کے آداب ہیں مسافحہ سلام کرنے کے بعد مسافحہ کرنا چاہیے ہے نا لوگ یہ کبھی کبھی دستور ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے مسافحہ کرتے تو مسافحہ سلام کرنے کے بعد مسافحہ کرنا ہے مسافحہ کرنے میں پہل کرنا چاہیے کسی کو سلام کیے تو مسافحہ کے لئے آپ خود آگے بڑھ جائیے اس میں پہل کرنا چاہیے سلام میں بھی پہل کریں پھر مسافحہ میں بھی پہل کرنا چاہیے مسافحہ کے وقت اللہ کی تعریف کرنا چاہیے یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے مسافحہ کے وقت الحمدللہ کہنا چاہئے مسافحہ کرتے وقت مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہئے اِقِفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ اس طرح سے دعا کرنا چاہئے مصافحہ کے وقت کسی کو رخصت کرتے وقت مسافحہ کرنا چاہئے ہاتھ چھوڑے میں خود پہل نہیں کرنا چاہئے مسافحہ جب کر رہے ہو تو یہ کوشش ہونا چاہئے کہ جب دوسرا ہاتھ چھوڑے تب ہم ہاتھ چھوڑے تو پہل نہیں کرنا چاہیے یہ مسافہ کے آداب ہیں